نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے ایون ڈیفنس کچھ میں دیکھیں میں یہاں پہ اج آپ لوگ کو یہاں پہ ایچ ایچ آف اس کے بعد آئیدر آئیدر آف نائیدر نائیدر آف کے بارے میں یہاں پہ کمپلیٹ اس کو کنسپ کو کلیر کریں گے اس پر ریلیٹڈ آپ کے ایکزام میں کوسن پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ کو ایڈ ایڈزیکٹیو سے ہو گیا اس کے بعد پرناؤن سے ہو گیا تو اس میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ یہ ایچ جو ہے یہ کب ایڈ ایڈزیکٹیو کا کام کرے گا اور ایچ آف یہ پرناؤن کا کیسے کام کرتا ہے اس کو یہاں پہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ مطلب کنسپ بتاتے ہوئے چلیں گا اور اس پر ریلیٹڈ ایگزامپل کو بھی کلیر کرتے ہوئے چلیں گے جس سے آپ کے ایگزام میں اس پر کوسٹن آئے گا تو کوسٹن بنا کریں گے چلیں ہم یہاں پہ کوسٹنوں کو بھی کلیر کریں گے اور اس پر ریلیٹڈ سبھی کنسپٹ کو بھی کلیر کرتے ہوئے چلیں گے کہ یہ کب ایڈ ایڈزیکٹیو کا کام کرے گا یعنی ڈیسٹریبیوٹیو ایڈ ایڈ ایڈزیکٹیو کا اور کب یہ پر ناؤن کا کام کرے گا ان دونوں کو ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ ایچ کے بارے میں دیکھیں یہاں پہ ایچ کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ایک نمبر ایچ کا پڑیو گھمروک دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایچ جو ہے ایچ کے اگر جسٹ باد ایچ کے اگر جسٹ باد میں یہاں پہ اگر ناؤن دے دیا جائے ایچ کے جسٹ باد میں کیا ملے جی اگر ناؤن ملے تو یہ ناؤن جو ہوگا یہ ناؤن جو ہوگا یہ سنگلر ناؤن ہوگا یہ ناؤن کیسا ناؤن ہوگا جی تو سنگلر ناؤن ہوگا اور اس کے لئے جو بھاپ کا چناؤں ہوگا یہ بھاپ بھی آپ کا قیسے ہوگا سنگلر بھام ہوگا اس کے بعد آپ کا آدھر وٹ ہو گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ جسٹ بعد اگر سنگلر ناون ہوا تو یہ سنگلر ناون ہوا تو ناون سے پہلے جو آئے گا وہ ایک ڈسٹریبیوٹیو ایڈ اڈ�� سیٹیب کا کام کرے گا ٹھیک ہے وہ کسی اس کا کام کرے گا جی تو ایک ڈسٹریبیوٹیو ایڈ ایڈ ازیٹیب کا کام کرے گا ٹھیک ہے چلے اس پہ اگزامپل کو دیکھئے یہاں پہ اچ بوا اچ بوا یہاں پہ ایزیا اور ہینڈ سوم ٹھیک ہے ہینڈ سوم تو اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ اچ کے زیسٹ بعد میں یہ بوا جو ہے یہ کیسا ناؤن ہے جی یہ ایک سنگلر ناؤن ہے تو اس کے لیے ہمارا جو بھو آئے گا سنگلر آئے گا پورل کا پڑیوک نہیں کرنا ہوگا اس پوزیسن میں یہ اچ جو ہے ایک ڈسٹریبیوٹیوٹیو ایڈ 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 ایکٹیو کا کام کرے گا تو جب بھی آپ کو سنٹنس میں اچ کے زیسٹ بعد اگر ناؤن سنگلر دے دیا جائے تو اس ناؤن سے پہلے جو اچ ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹیوٹیو ایڈ 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 ایکٹیو کا کام کرے گا اور اس کے لیے جو بھو آئے گا وہ سنگلر بھو کا پریوک کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ ایچ آف کی ہم بات کریں دو نمبر جو ہے آپ لوگ کو یہاں پہ ایچ آف آف کیا ہوتا ہے جی ایک پری پوزیشن ہوتا ہے یہ آف ایک پری پوزیشن ہوتا ہے جو اپنے بعد میں یہ ایک آبجک کا چناؤ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آبجک جو ہوگا یہ یا تو یہ پورل ناؤن ہوگا اگر پور ناؤن کی بات کرے تو وہ آبجکٹیو کیس میں ہوگا اور اس پوزیشن میں اس ایچ کے ایک آگے ہم لوگ سنگلر فاپ کا چناؤ کرتے ہیں اس کے بعد ادربار ہو جاتا ہے اب اس پوزیشن میں یہ ایچ جو ہے یہ ایک پور ناؤن کا کام کرے گا ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹی پور ناؤن کا یہ کام کرے گا ایچ ہے ٹھیک ہے یہی دیکھئے یہاں پہ ایچ یہ ایڈ ایجیکٹیو کا کام کر رہا ہے کیونکہ ایچ کے جسٹ بعد ایک ناؤن پور ناؤن کا کام کرے گا ٹھیک ہے چلی اب دیکھیں اس پوزیشن میں ایچ کارڈنگ بھاب کی بات کریں تو سنگلر بھاب کا پریوک کرنا ہوگا کوسن دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ دیا جائے گا ایچ آف ایچ آف ایچ آف ایس ٹوڈینٹس ایچ آف ڈا ایس ٹوڈینٹس وزیا ور پرزنٹ وزیا ور پرزنٹ چلے اس کوسن کو آپ لوگ بنائیے گا دیکھ پاہیں کہ ایچ کے جسٹ بعد میں پری پوزیشن آف ہے جو اپنے بعد میں جو ناؤن لیا یہ ایک پورنال ناؤن لیا ٹھیک ہے تو اس ایچ کے کارڈنگ آگے جو ہے بھاب کی بات کریں تو سنگلر وز ہوگا ور کا پریوک نہیں کرنا ہوگا تو یہ جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایچ ورس ایچ آف کے بارے میں یہ ایڈا ایجیکٹیو کا کام کرے گا اور یہ ایک پرناؤن کا کام کیا اب ہم جانیں گے یہاں پہ آئیدر اور آئیدر آف کے بارے میں اس کے ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھتے ہوئے چلی اور اس کو سکرین سوٹ لیتے ہوئے چلیے گا دیکھیں اب ہم جانیں گے یہاں پہ چلی اس کو ہم مٹا لیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کو ہم بتائیں گے یہاں پہ آئیدر ورس ایڈر آف کے بارے میں اس کے بعد نائیدر ورس ایڈر آف کے بارے میں ان سبھی پہ ریلیٹیڈ Tw MVP कوچھے جاتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ آئیدر q 다음 یہ دیکھیں آ ایک ضرور ایڈر کے بارے میںلبیا تو ایڈر جو ہوتا ہے اجڈر کے زشٹ بعد میں جو نعون ہوگا وہ ایک سنگلللللللhorn ہوگا ٹھیک ہے یہ نعون جو ہوگا کیسا نعون ہوگا نگللللللللللللللل اللللللللل Beng Woriba تو بھاب بھی کیسا ہوگا ایجیا آر گوئنگ دیر آئیدر گل ایجیا آر گوئنگ دیر اس کو آپ لو بنائیے گا تو دیکھیں آئیدر کے زیسٹ بعد میں جو گرل ہے یہ ایک سنگلر ناؤن ہے اور سنگلر ناؤن ہے اور اس سے پہلے یہ آئیدر ایک ڈسٹریبیوٹیوٹیو ایڈ ایجیکٹیو کا کام کیا اور اس پوزیشن میں سنگلر بھوک کا پریوگ کرنا ہوگا پورل کا پریوگ نہیں کریں گے تو یہاں پہ یہ آئیدر کلیر ہوگا اب ہم جانیں گے آئیدر آف کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پہ آئیدر آف آف کیا ہوتا ہے جی ایک پری پوزیشن ہوتا ہے یہ ایک پری پوزیشن ہوتا ہے جو اپنے بعد میں یہ ایک آبجک لیتا ہے اور ناؤن کی بات کریں تو یہ پورل ناؤن ہوگا ٹھیک ہے اور اس پوزیشن میں یہ آئیدر کے ایک آرڈنگ جو فوق ہوگا وہ سنگلر فوق کا چناو کرنا ہوگا اس کے بعد ادھر ورڈ ہوگا ٹھیک ہے اس پوزیشن میں یہ جو آئیدر ہے یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو پرو ناؤن کا کام کرے گا اب دیکھیں اس پہ اگزامپل دیکھیں کیسے آئے گا تو یہاں پہ دیا جائے گا کہ آئیدر آف یو آئیدر آف یو نو یا نوج انگلیز چلی اس کوسن کو آپ لو بتائیے کیا ہوگا انسر چے آئے گا تو دیکھیں آئیدر کے زشٹ بات میں پری پوزیشن آف ہے جو اپنے بعد میں یہ یو جو ہے یہ ایک اوبجیکٹیو کیس میں ہے کہ کون سا کیس میں ہے جی آبجیکٹیو کیس میں ہے تو اس آئیدر کے ایک قرارڈنگ اس آئیدر کے قرارڈنگ نوج کا پڑیوگ کریں گے نو کا پڑیوگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیفرینٹ ہوتا ہے اہیدر جو ہے یہاں پہ آئیدر کے اگر زشٹ بات اگر سنگلر ناؤن آئے گا تو اس وہی آئیدر کے جسٹ بات اگر پری پوزیسن آف ہوئے تو اس آف سے پری پوزیسن آف سے پہلے جو آئیدر ہے یہ ایک ڈسٹریبیوٹی پرناؤن کا کام کر رہا ہے اور اس کا فنسن اس طریقہ سے کام کرتا ہے اور اس پر بھی ریلیٹیڈ کوسن آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اب چلی ہم دیکھیں گے نائیدر اور نائیدر آف کے بارے میں اس کو بھی ہم لوگ کلیر کر لیتے ہیں چلی اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا کنسپٹ بھی اور اس پر کوسن کیسے پوچھے جائیں گے اس کو بھی کلیر کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ نائیدر برسز نائیدر آف کے بارے میں ہم بتائیں گے دیکھیں یہ جو ہے آپ لوگ کو نائیدر نائیدر جو ہے یہ نائیدر جو ہے یہ اپنے بات میں اگر ناؤن کی بات کریں تو یہ اپنے لیے سنگلر ناؤن لے گا سیم وہی رہے گا سنگلر ناؤن لے گا اور بھاب بھی کیسا بھاب ہوگا سنگلر بھاب اس کے بعد ادربار ہوگا اب سنگلر ناؤن ہے تو ناؤن سے پہلے جو آئے گا یہ ایک ڈسٹریبیوٹیوٹیو ایڈرزیکٹیو کا کام کرے گا ٹھیک ہے اس پہ اگزامپل کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا آپ کا اگزامپل نائیدر آف نائیدر آف دیکھیں یہ آف نہیں سٹوڈینٹ یہاں پہ یہ جی آر گوئنگ ٹو اسکویل ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم لوگ بناائیں تو دیکھیں نائیدر کے زیسٹ بات میں یہ سٹوڈینٹ جو ہے ایک سنگلر ناؤن ہے ٹھیک ہے جی سنگلر ناؤن ہے تو بھاب کی بات پر سنگلر بھاب ہوگا پوریل کا پریغ نہیں کریں گے اور اس ناؤن سے پہلے جو یہ نائیدر ہے یہ ایک ڈسٹریبیوٹیوٹیو ایڈ 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 ای� ایکارڈنگ اس نائیدر کے ایکارڈنگ شنگلر بھاب کا ہی پریوک کرنا ہوگا اس کے بعد ادربار ہوگا اور اس پوزیشن میں یہ نائیدر ایک ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کا کام کرے گا اب چلے اس پہ بھی اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ نائیدر آف دا گلز نائیدر آف دا گلز ٹھیک ہے یہاں پہ ایجیا آر گوئن دیر اب دیکھیں اس کو جب ہم لوگ بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ جو دیا ہی ہے نائیدر کے زیسٹ بعد میں پری پوزیشن آف ہے جو اپنے بعد میں پوریل ناؤن کا چناؤ کیا ٹھیک ہے جی تو پوریل ناؤن کا چناؤ کیا تو اس نائیدر کے ایکارڈنگ سمیلر بھاب ہوگا پوریل کا پریوک نہیں کریں گے اور اس پوزیشن میں یہ نائیدر جو ہے ایک ڈسٹریبیوٹیو پرو ناؤن کا کام کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو نائیدر بھرسیز نائیدر آف کے بارے میں یہ نائیدر کب ایڈ ایڈزیکٹیو کا کام کرے گا کب یہ پرو ناؤن کا کام کرے گا اس کو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کیے اور ایسے ہی جو ہے آپ لوگ کو جو ہے اسی سب ریلیٹڈ کنسپ پہ کوسن پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایڈزام میں اور اس طریقے کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں جس سے یہاں پہ جو بھی ویڈیو بڑھیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک ملے اور اس چینل کے مادے ہم سے بہتر روح سے تیاری کر سکیں موسیقی